دیکھ سکتے ہیں کف طرح سے دیش شام ایک انکاؤنٹر ہو جاتا ہے دو سے تین بدماش ایک گاڑی میں جا رہے تھے پولیس نیچب روکنے کی کوشش کی تو پولیس کے اوپر گولیاں چلا جی جوابی کاروائی میں پولیس نے بھی گولیاں چلائی اور جس میں ایک بدماش راکہ کی موت ہو جاتی ہے راکہ جو ہے جدو موسے والا کی حقیقت اروپی پریہ ورث فوجی کا بھائی بتایا جا رہا ہے گور صلب ہے کہ پریہ ورث فوجی نے کس طرح سے فیروتی مانگی تھی ابھی حالی میں کنشتر میں گولیاں چلا کر انکش کمالپور گینگ سے جڑا ہوا ہے اور اس معاملے میں راکہ جو پریہ ورث فوجی کا بھائی بتایا جا رہا ہے اس کی موت ہو گئی ہے انکاؤنٹر میں سوچنا ملتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ایس پی اور تمام پولیس کی ٹیمیں ہسپیٹل میں پہنچ جاتی ہے یہ معاملہ ہریانہ کے پانی پت کا ہے پانی پت کے سمالکھا میں جو ہے یہ پولیس کے ساتھ بدماشوں کی مٹویڈ ہوئی ہے سی ایک کی ٹیم بدماشوں کا پیچھا کر رہی تھی جیسے بدماشوں کو رکا گیا جو سرور رنگ کی گاڑی میں تھے بغیر نمبر پلیٹ تو پولیس پر گولیاں چلا دی گئی پولیس پر گولیاں چلا دی گئی اور جوابی کاروائی میں پولیس نے بھی جب گولیاں چلا ہی تو جانکاری ملی ہے یہ ایک بدماش جس کا نام راکہ بتایا جا رہا ہے جو سونی پت کا رہنے والا ہے اس کی موت ہو گئی ہے پریے ورت فوجی کا بھائی بتایا جا رہا ہے پانی پت میں بھی ایک مشٹار بندار سے ایک کروڑ پچاس لاکھ رپے کی فیروتی مانگی گئی تھی کورشیتر میں بھی جو ایمیگریشن سینٹر سنچالک پر گولیاں چلا ہی گئی تھی اور بعد میں جو ہے فیروتی مانگی گئی تھی اس میں بھی جو ہے پریے ورت فوجی اور انکش کمالپور کا نام سامنے آیا تھا اور اب کہیں نہ کہیں ہریانہ پولیس بھی یو پی کی ترج پر بدماشوں کا انکاؤنٹر کرتی ہوئی نظر ضرور آ رہی ہے جس کی لائیو تصویر سمیہریانہ کے پانی پت سے آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ آج ہماری ایسی آئی ایکٹل ٹیم کی دو بادماسوں کے ساتھ مطبیڑ ہوئی ہے یہ دو بادماس پانی پت کے جو گفتاریوں سے رنگداری مانگنے کے معاملوں میں وانشک تھے اس کے علاوہ انہوں نے اسی دوران کرکشتر میں بھی ایک گولیواری کی تھی ایک لکتی پہ جو گوڑی کار میں جا رہے تھے انہوں کے اوپر گولیاں چلائی تھی اور اس کیس میں بھی یہ دونوں وانشک تھے ان دونوں کی پہچان وہاں پہ موٹسائیکل پہ ایک سی ٹیو فٹیجہ اس کے دوارا ہوئی تھی اس میں سے ایک کا نام رہا کریس اپوراکہ جو کی گڑی سیسانہ سونی پت پرینے والا ہے اور دوسرا سونو جاٹ جو کی پانی پت پرینے والا ہے تو موٹویڑ میں بھی انہوں نے ہماری پولیس ٹیم کی گولیواری تھی اور جو آپ میں ان کے پیرو میں گولی لے تھی پیرو میں گولی لے تھی اور ان کو پھر تورنٹ ہی یہاں پہ ہوسپیٹل میں ریفر کیا گیا ہماری ٹیم نے تورنٹ ایمبولنس بلا کے ان کو ہوسپیٹل میں بلایا یہاں پہ آنے کے بعد میں ایک لڑکی دورا کے سپراکہ ہے اس کی انفرشنیٹلی بڑی دکت بات ہے کہ اس کی ہوسپیٹل ہو گئی تو افسر آپ کو کہا ہے کہ اس کی پوری ویڈیو گرافی کر کے فوٹوگرافی کر کے اس کی جتنی بھی انجریز ہے اس کو ہم کلیر کریں تو ابھی تک پرلیوری بتایا ہے کہ ان کے کیول پیر پہ چوٹ کے نشان ہے اس کے علاوہ پورے شریف پہ کہیں بھی نہیں ہے تو پوسٹ مارٹم میں کلیر ہوگا کس وجہ سے ہوئی کیا شوق کی وجہ سے ہوئی ہے یا کس وجہ سے ہارٹ اٹیک ہے یا شوق ہے کس وجہ سے ان کی مرٹی ہوئی ہے پوکل پوسٹ مارٹم کے بعد سر یہ پیریاورت کا بھائی بتایا ہے جنہا ہے ہراکیش افراکہ یہ پیریاورت کا بھائی پیریاورت فوجی جو سیدھو موسے والا مرڈر میں جو جیل میں ہیں ابھی کرنال میں اس کا بھائی اور سر اس کا دوسرا جو سونو جات ہے اس کا بھی کوئی کرمینل ریکورڈ ہے اس کی کلاب بھی مگت میں ہیں اور اس ساتھ میں جو ہی رنگداری مانگنے کے معاملے پروکشتر میں جو فائرنگ کر کے رنگداری مانگنے کے وہاں پہ بھی انہوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد میں وہاں پہ ترنس بازم سے رنگداری ایک کروڑ روپے کی رنگداری مانگی گئی تو اس طرح کے معاملوں میں یہ وانچھے چل رہے تھے اور آج یہ کٹنا سر جس گاڑی میں یہ لوگ تھے وہ چوری کی ہیں وہ ابھی تک جان چل رہی ہے اس کے بارے میں یہ رہی ہے موسیقی موسیقی